ہندو راشت بنا کر کے یہ دیش چل نہیں سکتا پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہیں نفرت کی بنیاد پر مذہبی نفرت کی بنیاد پر پاکستان کا گٹھن کیا گیا تھا اس کو ٹوٹنے میں پچیس سال بھی نہیں لگے نمشکر میرے نام ہے سبندر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے میلز آج ہمارے ساتھ وہ مہان شکشن موجود ہیں جو اپنے کلم سے دیش ویدیش تک کی تابعت سب سب سسٹم کو بدلنے کی تابعت رکھتے ہیں قربان علی جی ورس پترکار ہیں علی صاحب آپ کا ہماری چینل میں سواگت ہے شکریہ سرندر جی علی صاحب اس دیش کو ہندو راستے بنانے کی پوری قبائل چل رہی ہے تو کیا یہ بھارت دیش ہندو راستے بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے وہ بتائیں ٹھیک یہ اس دیش کی سب سے بڑی شکتی یہ ہے کہ یہ کئی ہزار سال سے اپنی وشالتہ کے بل پر اپنے بڑے ہردے کے بل پر اور اپنی ویبن سنسکرتیوں کے بل پر دنیا میں ایک نظیر بنا ہے اور ہمیشہ دیش کو اسی روپ میں دیکھا جاتا ہے میں آپ کو ایک ادھارن دوں کچھ سمیں پہلے میں کچھ ورشوں کے لیے لندن میں تھا بی بی سی کے لیے میں کام کرتا تھا اور وہاں میں نے اپنے بچوں کا داخلہ کرایا اسکول میں تو وہاں میں نے دیکھا کی چالیس فیصدی انگریز بچے تھے اور ساٹھ فیصدی ایشیای اور افریقی مول کے لوگ تھے تو میں نے اسی بھارتی انداز میں جو مائنورٹی میجورٹی کا ہمیں بتایا گیا ایر ٹریننگ ملی ہے سوچنے سمجھنے کی اس انداز میں میں نے دیکھا اور وہاں کی پرنسپل سے کہا میں نے کہا آپ تو مائنورٹی میں آگئی ہیں تو انہوں نے کہا نو مسٹر ارلی تو میں نے اپنا سر پیٹا کہ ہمارے ہاں پانچ ہزار سال سے اتنی طرح کی جاتیاں بہاشائیں سنسکرتی پردیش اور ہم اوور نائٹ اس کی جڑوں میں مٹھا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں اس کو کمزور کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت یہ سٹڈی ہوئی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں سائنٹیفک سٹڈیز ہوئی ہیں کی جو مانو سنسادھن یعنی ہومن ریسورسز وہ ملٹی کلچرل پریویش میں پلا بڑھا ہوتا ہے اس کی فیکلٹیز زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر انسان ہوتا ہے اور وہ زیادہ بہتر ڈھنک سے کام کرتا ہے اب اس دیش میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں اگر گیات اتحاس کی بات کریں تو پچھلے ڈھائی ہزار سال کا گیات اتحاس ہم کو ملتا ہے جو گوتم بودھ اور بھگوان مہویر کے زمانے سے شروع ہوتا ہے اور اس اتحاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہندو دھرم میں یا سناتن دھرم جس کو کہتے تھے اس میں پہلا ایک ودروہ تھا اور کچھ لوگ اس کو ودروہ مانتے ہیں کچھ لوگ اسے مانتے ہیں کہ وہ ایک سنشو دھن تھا برحال ایک نوٹ آف ڈیسینٹ جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہوا اس دیش میں کہ جب کوئی اور دھرم نہیں تھا کوئی اور یہاں سنسکرتی باہر کی نہیں تھی یہ دیشی مول تھا اور اس کے بعد سے اس کے قریب ڈیرھ ہزار سال بعد مسلم حملہ ور آنے شروع ہوئے وہ راجنیتی کارنوں سے آئے اس سمیں کوئی لوگ تنسریہ تانا شاہی تو ہوتی نہیں تھی تلوار کے بل پہ جو جہاں قبضہ کر لیتا تھا جیت لیتا تھا اس پر راج کرتا تھا اور ایک ہزار سال پہلے اس دیش میں ان حملہ وروں کارنہ شروع ہوا محمود غزنوی اور شہب الدین غوری کے روپ میں اور اسی سمیں ایک اتحاسکار آیا البیرونی جس نے کتاب الہند کتاب لکھی اور پہلی بار اس دیش کا نام ہند ہندوستان اس نے لکھا اور اس کے بعد سے جو یہاں سنسکرٹی وہ جو حملہ ور آئے تھے غوری اور غزنی وہ تو واپس چلے گئے لیکن اس کے بعد سے جو لوگ آئے وہ یہی رہتے چلے گئے اور نئی سنسکرٹیوں کا سماویش ہوتا گیا امیر خسرو ترک تھے لیکن انہوں نے ہندوی زبان کی اجازت کیا یہاں اور منطورہ ہندوستانیم وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے تھے اور انہوں نے پھر ترکی، فارسی، عربی، برج، عوضی کو ملا کر کے ایک نئی بھاشہ گڑھی جس کو ہندی بھاشہ کہا گیا جس میں چھاپتے لکھ سب لینلینی ریمو سے نینہ ملائے کے اور سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کارٹوں اندھیری رتیاں اس طرح کی شائری لکھی اور اس میں انہوں نے فارسی شبتوں کا بھی استعمال کیا لیکن یہ ایک نئی کلچر جس کو ہندوستانی سنسکرتی گنگا جمنی تہذیب ایک جو پلوریلزم ہے وہ ایک شروعات اس کی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں پھر مغلہ ہے اور ان کا لودی کے ساتھ میں وہ بھی مسلم شاہ سکتا ید ہوا لیکن یہی کے ہو کر کے رہ گئے ستنے سو ستاون سے ایک نئے طرح کی غلامی اس دیش میں آئی انگریزوں کے مادہم سے جب پلاسی کی ید کے بعد انگریز اس دیش میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر کے آئے تھے وہ قابض ہونے شروع ہوئے اور اٹھارے سو ستاون میں پہلی بار ان کے خلاف ایک ودرو ہوا اتر بھارت میں جسے فسٹ وار آف انڈپینڈنس یعنی آزادی کی پہلی لڑائی مانا جاتا ہے اور وہ لڑائی لڑی گئی بہدوشاہ زفر کے نترت میں جو کہ آخری مغل سمرات تھا اور جسے انگریزوں نے رنگون میں جا کر کے جلاوطن کر دیا نروازت جینہ پہ مجبور کیا اور تب سے اس دیش میں سیدھے طور پہ انگلینڈ کا شاسن قائم ہوا تب تک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی پھر انگریز کا شاسن ہو گیا اور اس کے خلاف نبہ سال تک لڑائی لڑی گئی الگ الگ ڈھنگ سے اٹھاری سو ستاون میں جو دیسی طریقے تھے لڑائی کے وہ ہی لیکن جب لوگ پڑھنے لکھنے لگے خود بھارتی پڑھ کر کے واپس آنے لگے دادا بھائی نورو جی ہوں یا دوسرے اور ان کے کنٹیمپریری تو وہ پھر پڑھے لکھے انداز میں بات ہونے لگی اور انہی میں سے ایک انگریز نے جو کہ اسکوٹلینڈ کا رہنے وال تھا ایو ویوم اس نے کہا بھائی اب بھارت میں آزادی کی بات کو یا ان کے عدیقاروں کی بات کو دبایا نہیں جا سکتا تو انہوں نے بھارتی راشتے کومنیس کی استحابتہ کر دی اسے ایک سیفٹی وال کے طور پر بھی کہا جاتا ہے سیفٹی وال تھیوری کہی جاتی ہے کہ صاحب اس جو ودو ہو رہا تھا یا جو بغاوت کے سور آ رہے تھے اس کو ایک لیش چمائز کرنے کے لیے کہ اس طرح سے یہ لوگ اپنی بھڑاس نکال سکے لیکن اٹھارے سو پچاسی سے انیس سو پندرے تک جو کانگریز سنستہ رائے بہادر رائے صاحب اور خان بہادر خان صاحب کی سنستہ تھی اس میں زیادہ تر وکیل تھے ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ایک سال میں ایک بار ملتے تھے دسمبر میں پرستہ و پاس کرتے تھے انگریز کی بہت تعریف کرتے تھے لیکن گانزی نے آنے کے بعد اس تصویر کو بدل دیا دکشن افریقہ سے اور یہاں سے شروع ہوتا ہے پیسیو ریسسٹنس اور وہ پندرے میں آتے ہیں بھارت ایک دیر سال پورے دیش بھر میں گھومتے ہیں اور سترے میں جا کر کے چمپارن میں بیہار میں وہ پہلا اندولن کر دیتے ہیں نیل کی کھیتی کو لے کر کے اس کے تین سال بعد وہ اسیہیوگ اندولن انیس سو بیس میں شروع کر دیتے ہیں اور اسی وقت خلافت اندولن بھی شروع ہو جاتا ہے یہ آتے آتے انیس سو چوبیس آ جاتا ہے پچیس آ جاتا ہے اس بیچ میں چوری چورا کی گھٹنا ہو جاتی ہے گاندھی اپنا اندولن واپس لے لیتے ہیں لیکن انیس سو چوبیس پچیس سے یہ شروع ہوتا ہے کہ بھائی بھارت جو ہے وہ ایک راشت نہیں ہے یہ دو راشت ہیں یہاں ہندو اور مسلمان دو قومیں رہتی ہیں یہ بات سب سے پہلے لالا لاج پترائے نے کہی جو ہندو مہا سوا کے نیتا تھے اور جس کے آدھار پر پھر بعد میں جو سنگ پریوار انیس سو پچیس میں بن گیا کیشو رام بلی رام ہیٹ گیوار جو اس کے پہلے سستہ پک تھے اور اس کے ادھاکش تھے اور پھر بعد میں ساور کر اور گولوال کر ان تینوں لوگوں نے اس معاملے کو پرتیپادت کیا اور اسی آدھار پر جنا نے انیس سو چالیس میں پاکستان کی مانگ کر ڈالی اور پاکستان کے لیے ایک ریزولیشن پاس کر دیا ہندو راشت کا سدھانت کیا تھا وہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ جو دو کتابیں ہیں جو رسس کی ایک طرح سے گیتہ بائیویل اور قرآن سمجھی جاتی ہیں وہ ہیں وی آور نیشن ہوتڈ ڈیفائنڈ ہم اور ہماری راشتی اتا اور بانچ آف تھوٹ وی آور نیشن ہوتڈ ڈیفائنڈ میں گولوال کر کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ویسٹ کا کنسپٹ ہے یہ ہمارے دیش کا نہیں ہے ویشٹ سے آیاتت پرنالی ہے اس لیے اس پہ لاغون نہیں کیا جانا چاہیے اور سنگ چھالیس میں وہ کہہ رہے ہیں جب تک دیش آزاد بھی نہیں ہوا ہے سمجھدہن سبا کا گٹھن بھی نہیں ہوا ہے اور تین چار چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ ساپ جاتی ویوستہ سرشش تھی اسی کے آدھار پر یہ دیش چلنا چاہیے اور جو منوادی ویوستہ ہے اس کو کاؤنوں نے سمرتن کیا کہ ساپ برہمن اور شتریہ اور ویش اور شود یہ کیٹیگرائزیشن ہونا چاہیے سنسکرت بھاشا ہونی چاہیے بھگوہ دھوج ہونا چاہیے اور انہوں نے ڈیفائنڈ کیا ہے کہ ساپ اس دیش میں تین خطرے ہیں عیسائی مسلمان اور کامنیسٹ یا سوشلسٹ اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہندو دھرم کی سشتہ رہنی چاہیے باقی دھرموں کے لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری بن کر کے ہمارے رحموں کرم پر رہنا چاہیے اور اس میں وہ مثال دیتے ہیں ہٹلر کی یہودیوں کے ساتھ میں جو اس نے کیا کی صاحب جو ہٹلر نے کیا وہی یہاں کے الپسنککوں کا بھی علاج ہونا چاہیے تب ہی جاتی کی ششتہ مضبوط ہو سکے گی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پچیس سے اور پچاس تک پچیس سال آر ایس ایس ایک سنگھن کے طور پر کام کرتا رہا اس کے کئی نیتہ شروع میں راشتی اندولن میں شریک بھی ہوئے لیکن بعد میں پھر وہ اپنی اس وچار دھارہ کو لکھن کے چلے اور پھر وہ کسی اندولن میں شریک نہیں ہوئے بیلس کے اندولن میں آر ایس ایس کی کوئی بھومی کار نہیں تھی اور وہ کہتے رہے کہ صاحب یہ گاندھی جی جو ہیں اس کو ہندو راشت کے خلاف ہیں اس لیے یہ سیکولیزم کی بات کرتے ہیں نتیجہ ان کے ایک آدمی نے گاندھی جی کو مار دیا لیکن گاندھی جو اس ملک کے عوام سے وائدہ کر گئے تھے وہ انہوں نے یہ کہ بھئی پاکستان بھلے ہی بن گیا ہو ہمیں اس دیش کو پاکستان نہیں بنانا یعنی دھرم کے آدھار پر ہم راشت کا گھٹن نہیں کریں گے تو گاندھی جی نے جو وائدہ اس ملک کی عوام سے کیا تھا اور ان کے ساتھ ان کے سہیوگی سردار واللہ بائی پٹیل مولانا عزاز جوالال لیرو کرپلانی راجگو پالاچاری راجین پرساد سردار والدیف سنگھ احمد مطحی ان سب لوگوں نے ڈاکٹر امبیٹکر نے جو ڈافٹ کیا کانسٹیٹوشن اس پر اپنی مہر لگائی اور کہا کہ یہ دیش ہندو راشت نہیں ہو سکتا تب سے ان لوگوں کے سینے میں درد ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہی یہ سارا کام گاندھی نے خراب کر دیا اسی لیے آج گاندھی کے ہتیارے گوڈ سے کی جائے جائے کار ہوتی ہے اس کا سمان کیا جاتا اور گاندھی کی نندہ کی جاتی ہے تو یہ جو آپ کا پہلا سوال تھا میں اسی پر آؤں گا کہ ہندو راشت بنا کر کے یہ دیش چل نہیں سکتا پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے نفرت کی بنیاد پر مذہبی نفرت کی بنیاد پر پاکستان کا گٹھن کیا گیا تھا اس کو ٹوٹنے میں پچیس سال بھی نہیں لگے اگر آپ اس دیش کو مذہبی نفرت کی بنیاد پر چلا ہوگئے اور اسی طرح سے جو ابھی کشمیر میں کیا گیا یا جو ناغرکتہ قانون بنا کر کے کیا گیا وہ دیش کو توڑنے والا ہے یہ اتنے طرح کی جاتیاں دھرم بھاشاں اور سنسکرتیاں ہیں اتر پور کے رہنے والے کو پتا نہیں ہے کہ گجرات کہاں ہے اور گوہ والے کو یہ پتا نہیں ہے کہ پوروانچل کہاں ہے اور تیرویندرم والے کو یہ پتا نہیں ہے کہ جب موں میں لوگ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا بولتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک دیش ہے تو یہ ایک کانٹیننٹ ہے ایک مہادیپ ہے اور اس کی مضبوطی اسی طرح میں ہے جس طرح سے یہ پچھلے ستر سال سے چلا ہے اگر اس کا ٹرن بدلنے کی کوشش کی گئی اس کی دھارہ بدلنے کی کوشش کی گئی تو مجھے ڈر ہے کہ پھر یہ دیش شاید ایک نہیں ہو پائے گا اور جس کی ایک تھا اور اکھڑنے تھا کہ ہم قسمیں صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے ہیں وہ شاید ہم اسے پورا نہیں کر پائیں علی صاحب بہت دنے بات لیکن میں ایک بات اس میں اور پوچھنا چاہوں ہے کیا جو سویدھانک طریقے سے جو بدھے ایک پاس ہو رہا ہے یہ کہاں تک سویدھانک ہے یا نہیں ہے دیکھئے یہ تو زبردستی پاس کرا لیا گیا بہومت کے آدھار پر سنسد کی معنی یہ نہیں ہوتے اور لوگتن سے صرف بہومت سے نہیں چلا کرتا ہے اگر ویسا ہوتا تو نہروک کے زمانے میں کانگریس پارٹی کا بہت پرچند بہومت تھا وہ جو چاہتے کرتے لیکن وہ اپوزیشن پارٹیز کی ویوز کو بھی سنتے تھے اس کو بھی مانتے تھے اس کو بھی کوشش کرتے تھے کہ انکورپوریٹ کریں جو قانون بنے اور وہ بنتے تھے اگر ہم پچھلے ستر سال کی اپنی پارلیمنٹی ڈیموکریسی کا اتیاس اٹھا کر کے دیکھیں سنسد کی بحث کو دیکھیں ایک سے ایک بڑے پرکانڈ پندے طور سانسد تھے چاہیں وہ ہیرین مکھر جی ہوں نات پائی ہوں اٹل ویہاری باج پہی ستاون میں آئے تھے بہت کم عمر کے سانسد وہ ہوں پیلو موڈی ہوں مدھولی مائے ہوں رام منو ارلویہ جی بی کرپلانی ان لوگوں نے نہرو سرکار کو بات دکیا کئی بار کہ دیش اٹھ میں کیا قانون بنائے اور جب بھی دیش پہ سنکٹ آیا چاہیں وہ انیس سو باسٹ کا بھارت چین ید ہو یا انیس سو پینسٹ کا بھارت پاکستان ید ہو یا پھر انیس سو اکتر کا بھارت پاکستان ید ہو سب لوگوں نے مل کر کے ایک جوٹتہ دکھائی سنسد نے جو پرستاو پاس کیے ایک مت سے کی اس پہ کوئی راجنیتی نہیں ہوئی لیکن آج یہ جو اتاولہ پنج جلدبازی جو دکھائی گئی اس ناغرکتہ قانون کو اگر اس میں سال چھے مہینے اور ڈیبیٹ ڈسکشن ہو جائے اور اس میں ان ساری باتوں کا شنکاؤں کو دور کر دیا جائے جو لوگ سبہ اور راج سبہ میں کہی ہیں تو کونسی دھرتی پھٹ جائے گی یا آکاش ٹوٹ پڑے گا اگر آپ لوگ سنت اس طرح سے نہیں چلتا ہے لوگ سنت کی پری ریکوزٹ یہ ہے کہ جن راج عام جنتہ کی سہمتی اس میں ہو اور آپ کرتے ہی اس کو کی چناو میں اس کو اپنا مینیفیسٹو بناتے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں ہم دھارہ تین سو ستر ختم کرنے والے ہیں ہم یہ ناغ لکھتا قانون اس طرح کا لائیں گے اور اس پہ پھر ریفرینڈم ہو جاتا اور میں تو کہتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ کو اس کو دیکھنا کیونکہ یہ بنیادی سدھانتوں کے خلاف ہے سمدھان کے اور یہ سٹک ڈاؤن کیا جائے گا اس لئے میں بہت پور امید سب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے